موسیقی بہت اچھے کاسی ماؤنٹین آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس طرف ہے مہندی پربالا جی برابر گاڑی لا کے یہاں سے ایسے فون میں ویڈیو سلا دیا دوارا بولا رام رام بھائی ساری اللہ رام بھائی ساری اللہ کیا شاندار لگ رہا تاج مہل اس میں بھائی ساری اللہ جانگیر جی سنام کیا کرتے تھے ہی گوڈ مارننگ ایپر بیڈی کئی دنوں کے بعد آج بڑا ویڈیو کر رہے ہیں ہم کیونکہ اتنے دن کے اگر آپ کو ڈیٹیلز جانی ہے تو آپ کو شوٹس میں جانا پڑے گا شوٹس فیڈ میں جا کے آپ میرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو کہ ڈیلی اپنے جیپر میں کیا کر رہے تھے اور کیا ہماری لائف میں چل رہا تھا اور ابھی میں آز نکل رہا ہوں آگرہ کے لیے تاج مہل دیکھنے کے لیے دو ویڈیو تاج اور تاج مہل کے بعد میں ہو سکتا ہے مطرف رندہ من بھی جائیں اور ڈیڑھ بجے کے قریب ہم نکل رہے ہیں ہنی لیڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے یار تو دیکھئے لے کے باپے کا نام ہر ہر مہادے یوں نکلتے ہیں یہ اس طرف جھلانا ہے ایریا لوگ لیپڑ سفاری کرتے ہیں جیپر میں جھلانا لیپڑ سفاری تو جیپر میں بھی آپ کو ٹنل دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو آگرہ روڈ کی سائٹ آنا پڑے گا اور ابھی ہم ٹنل کے اندر انٹری کر رہے ہیں ویسے میں اپنی گاڑی فرس ٹائم راستان کی ٹنل میں گزی ہے فرس ٹائم تو ہم جمہو کشمیر ہمارچل پردیش اتراخنڈ ادھر ہی ٹنل دیکھی ہم نے اور اسی روڈ پہ آگے جل کے کہیں سے کچھ کھا لیں گے کون کہتا ہے جب میں بھار نہیں ہے بہت اچھے کاسے ماؤنٹین آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں ابھی دو سا پہنچ گیا ہوں نیچے کی طرف سے راستہ جاتا ہے بھانگڑ کے لیے دو بال آ چکا ہوں بھانگڑ ابھی جا رہا ہوں میں آگے بھانگڑ کے لیے رستے میں ایک دو چیزیں ہیں کہ انٹرسٹنگ وہ آپ کو دکھاؤں گا اس طرف ہے دو شہر اور یہ شہر بائی پاس رستہ جا رہا ہے ایپری بڑی اپنی تھار کھڑی ہے اور یہ ہائیوے آیا ہے جو ممبئی ایکسپریس میں جو نیا بنے جو آگے کی طرف سے دلی کی طرف جا رہا ہے تو یہ ابھی اپنا آس کا بریکپاست کھے دو لنچ کر لو برنچ کر لو آگیا ہے پرونٹھا بیت تہی اور یہ دابا ہے یہاں کے رکاوں رستے میں گو جگہ ہے یہاں پر تو یہ ابھی اپنا آس کا بھا گیا ہے دو پرانٹے کھالی آج میں نے ویسے میں بیسکلی ٹرپ پر ایک ہی کھاتا آج دو کھالی ہے اور ابھی بھوک بلکل نہیں لگنے والی ابھی اپنے سیدھ آگرہ ہی بریک لیں گے رستے میں رکھے تو چائے کے لیے رکھیں اس کے لیے بریک نہیں لیں گے لکڈ ایبری بڑی یہ اس طرف ہے مہندی پرپالا جی آگرہ تک تو پہنچے کم سے کم تو ایدھر ہے مہندی پرپالا جی جے شریرام بول کے نکلتے ہیں یہاں سے ہم نے ٹینک فل کروایا ہے لکڈ ایپری بڑی پیچھے کے سائٹ میں آرہی ہے سن لائٹ اور سن سیٹ ہونے والا ہے ابھی یہاں سے 99 کلومیٹر دور بچے آگرہ اور کافی اچھے آئی وے پہ ہوں میں ابھی اور یہاں سے چائے پی رہا ہوں میں کلڑ چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد مدھا نہیں آگے ملے نہ ملے تو یہ بھائی لوگ ملے اپنے کو پیچھے سے فولو کریں ان کا سٹائل سب سے یونک تھا برابر گاڑی لیا کے یہاں سے فون میں ویڈیو چلا دیا پھر میرا مند کر گیا ان کے پاس رکنا پڑے گا اور یہ لوگ بھی اوف روڈ وغیرہ کرتے ہیں سارے بھائی بجنور سے میری ریکویسٹ ہے بھائیوں کو ضرور فولو کیجئے سبسکرائب کریں کافی اچھی بھائی تو رسطے میں ہمیں ایک بچہ ملایا دوارا بولو رام رام بہزاریا رام بہزاریا ویڈیو دیکھتا ہے میں وہ نہیں ہوں میں کوئی اور ہوں کبھی نہیں کبھی دیکھ جاؤں گو میں تمہیں یہ پیچھے لکھا ہوئے نام دیب ڈال شیوہ بھائی کے پاس میں آگرہ میں اور بھائی کی بائک لے کے ابھی تھوڑا مارکٹ کی طرح ہم جا رہے گھومنے کے لئے اور یہاں اپنا سٹے ہے اس پرابرٹی پہ بہت ہی شاندار شہر ہے آپ کو لکمک ساری چیزے دیکھنے کو بلے گی یہ اپنا شیوہ بھائی ہے جس کے ساتھ ہم ابھی بائک رائٹ کر رہے ہیں بائک کے مندل لیتی پہ آگے جا رہے ہیں ہم تو ہم ابھی گھومتے گھومتے آ رہے تھے اور اچانک سے نجر پڑی اس پہ تو ہم نے ستیار کافی کلرپل لگ رہا ہے ایک بار چل کے آتے ہیں تو یہ کارنیول ٹائپ کچھ لگا ہو ہے دوبائی تھیم کارنیول ایک ایک چیز کو دھنگ سے دیکھتے ہیں تو تھوڑا وقت لگتا ہے باکہ یہ ڈیکوریڈ بہت سندر ہو رہا ہے آئی لاو آگرہ شیوہ بھائی کو سارا کریڈٹ جاتا ہے اس ویڈیو کا کارنیول کا بریٹ پرسک ہے لوگوشی بھی گھے رہا آج چھو لیٹو رکھائیں گے آئی اس کے بعد جائیں گے تاج مل تیکھنے تو ہم جا رہے ہیں تاج مل میں انٹری لینے کے لیے سو سے پہلے یہاں سے ٹکٹ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہاں سے ٹکٹ ہوگا ہاں سے ٹکٹ کرائیں گے آفٹر دیس اندر چلتے ہیں اس طرف لائن لگیا ہے اہنی ٹھوٹی روپیز باست کرتے ہیں اگر آپ کو مکھ مکبرہ جو تاج مل کا جو مین بنا ہوئے وہ دیکھنا ہے تو آپ کو ڈیسو روپے کا ٹکٹ لے نہ بڑے گا ہم نے ڈیسو کا ٹکٹ لیا ہے اندر چھوٹ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن کم سے کم دیکھتا ہو سکتے ہیں فائنلی آئر ویسٹ آز لاحل پچھے کے سایڈ میں ہلکی سی جلک مل رہی ہے تاج کی کیا شاندار نظارہ ہوگا جو ورلڈ کے ساتھ عجوبے ہیں ان میں سے ایک اپنے انڈیا میں موجود ہے جو میں دیکھنے کے لیے بھی پہنچا ہوا یہ ہے تاج مل کا انٹریگیٹ یہ ہے تاج مل دنیا کا ساتھ عجوبہ کیا شاندار منومنٹ ہے یہ بیسے کہتے ہیں کہ مرننگ میں اگر آپ یہاں آتے ہونا تو مرننگ میں یہاں کے نظارے شاندار ہوتے ہیں اور یہ پنک کلر کا دیکھتا ہے مرننگ میں سن رائز کے ساتھ کیا شاندار لگ رہا ہے تاج مل بلکل پاس ہے اور یہاں سے انٹری ہو رہی ہے اندر جانے کے لیے جن کی ٹکی ٹھائی سو روپے کیا وہ لوگ اندر جا سکتے ہیں کیا نجارہ یار کیا شاندار نجارہ ہے اور پیچھے کے سایڑ میں ہے یمنا نے دی اگبرا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر فوٹوگرافی آلاوڈ نہیں ہے تو ہم کریں گی بھی نہیں ابھی جسٹ ہم اس کو کور کر کے آ چکے ہیں اور اس طرف سے یمنا نے دی کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ در آگے چل کے وہ بھی شاید موسک ہے آئی ٹھنک اور لوگوں کے بھیڑ دیکھو کتنی زیادہ ہے در بہت کچھ جگہ بہت شاندار اس کے اندر کا آرکیٹیکچر بھائی کمال ہے اندر کا آرکیٹیکچر بھائی کمال کا تھا ہے ونس ان ای لائف جارور آوڈ موسیقی ایڈونٹ تنگ سو کی جو نارمل آرٹ کو جد اپسان نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جگہ ورث رہی گی اندر جانا سوار پیپٹی رویز دے کے باہر بار اے رت سے اس پلور کر سکتے ہیں تاج محل شاہ جہاں نے بنایا تھا اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں اگرہ کا ریڈ فورٹ ایک ریڈ فورٹ دلی میں بھی ہے اور یہ اگرہ میسٹیت ہے ریڈ فورٹ you can see ریڈ فورٹ میں ہے ابھی یہاں سے اندر انٹری ہوتی ہے اس کا ٹکٹ ریتا ہے ففٹی روپیز کا یہ انٹریگیٹ ہے یہاں فورٹ کا یہاں فورنر کراوڈ بھی کافی ہے انڈین بھی ہے یہاں سے انٹری ٹکٹ اپنا چیک ہوتا ہے اور یہاں سے اندر انٹری ہوتا ہے کتنے چھوٹی ایٹو کا بھی پیوگ ہوا ہے یہاں کلیپنگ کرتے ہو تو آپ یہاں سے آواز گنزتی ہے اور ریڈ فورٹ میں کہتے ہیں چار راجہ ہوئے تھے یہاں پر مہل انگوری بھاگ اس طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں گیر مہل یہ آس پاس کی چیزوں کو شاہد انگوری بھاگ بھولتے ہیں کافی خوبصورت ہے ریڈ فورٹ وہ اس طرف ہونا چاہیے شاہد انگوری بھاگ جہانگیر کا سنان پھنٹ ہے تو اس میں وہ ایسا جہانگیر جی سنان کیا کرتے تھے یہ بڑی رویلیٹی تھی بھائی پہلے انٹری گیٹ جہانگیر مہل کاندر تو وہی اندیرہ لگ رہا ہے جہانگیر مہل سے جسٹ اس طرف ہے یہ بنی ہوئی ہے یہاں سے دیکھو تاج مہل کا دیکھنے کو بترکھ اس میں جو ہسٹری بتائی گئی ہے نا یہ دیکھو اب وہ وہاں کہیں سے ہے وہاں کہیں سے نیچے کی طرف فانسی گھر ہے وہ دری باوری ہے وہ دری کوہ ہے جو پرانے ٹائم گئے ہیں وہ اب بہت ہی گہرے بنائے گئے ہیں خاص مہل آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ خاص مہل ہے کافی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ پورا پورا پورٹ اور اس طرف یہ گارڈن بھی یہ ہے شیش مہل جو شان جانے بنوایا تھا ایک بات تو ہے جو یہ رینڈ فورٹ ہے یہاں مطلب ہر چیز بہت ہی طریقے سے رکھی گئے جیسے رازستان میں بہت سارے پورٹ ہیں جن کی کنڈیشنز بہت بگاڑی ہوئی ہے لیکن یہ تو پروپرلی بہت ہی بڑی ایک کنڈیشن میں ہے جیسے ادھے پورٹ ہے ادھے پورٹ کا فورٹ بھی کافی اچھا ہے گھومتے گھومتے ابھی واپس جا رہے ہیں ہوتل کی طرف تاج مہل سے آنے کے بعد ابھی تک میں نے ایڈیٹنگ ہی کی ہے ایڈیٹنگ ہی کر رہا ہوں کب سے موسیقی